مافیاں اور مادک پدارتوں کے خلاق چلائے جا رہے ابھیان کے تحت پولس ادھیک شک سنجھ سنگھ کے نردیشن پر لگتار کاروائی کی جا رہی ہے تھانا پرباری شاہپور کو مکویر کی سوچنا پرابت ہوئی کہ ایک اسکورپیو باہن میں گلاسپور 36 گل کی اور سے ڈنڈوری ہوتے ہوئے شاہپور جولپور کی اور گانجہ لے جا رہا ہے تدکال گھیرابندی کرتے ہیں تو اسے پکڑنے میں سفلتہ مل سکتی ہے اکتہ سوچنا کے آدھار پر تدکال دھانا پرباری نے کاروائی کرتے ہوئے چوکی وکرمپور سٹاف کو سوچنا سے افغت کر آیا اور دھانا شاہپور سٹاف کو ہمراہم لے کر چیکنگ میں لگے تھے کہ ایک 36 گل پاسنگ اسکورپیو جس کا نمبر cg13 c8193 بہت تیزی سے آئی جس سے روکنے کا پریاس کیا تو وہ تیزی سے جنگل میں چلے گیا جس کی سوچنا تدکال وکرمپور پولیس کو دی گئی دونوں طرف سے سکورپیو وہاں کو گھیرہ بندی کر گرام جاٹا مال آج وار کے جنگل میں پکڑا جس میں ایک مہلا کالے رنگ کے بیگ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی ڈرائیور ایک سفید پلاسٹک کا تھیلہ سیٹ کے پاس رکھے ملا جنہیں سوچنا ملنے پر پکڑا گیا ہے پوچھتاج کرنے پر وہاں چالک نے اپنا نام ہری سیم پتہ گنیش پرساد ویشو کرما نیوازی وار نمبر سولہ راج گھاڑ تھانا کوتوالی جلا جتیا کہونا بتایا جس کے پاس سے اوید روپ سے رکھے تین پیکٹ میں چھے کلو گانجا اور مہلا نے اپنا نام آکانگشا گپتا پتی کارتی گپتا نیوازی گاندھی چوک فیزل وارا جلا بیلاس پر چھتیز گڑا کہونا بتایا اس کے پاس رکھے بیک میں ایک ہاتھی رنگ کے پیکٹ میں پانچ کلو گانجا عوید روپ سے وکری کلے رکھا ہوا تھا جن سے کل گیارہ کلو عوید مادک پدارد گانجا برامت کیا گیا اس موقع پر NDPS1 کے پراؤدانوں کے تحت ویدی وید کاربائی کرتے ہوئے دونوں آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ڈربیوں کے خلاف چلائے جائے جارہے اویان کی تحت سریمان پولیس عدیسک شریف سنجائے سین مہدائی کے کسل نیتی رکھتو پر لگاتاری کاروائیوں کی جا رہی ہے پوسی کے تازکر کمیے میں آج دیناک 6-5-2022 کو تھانا پراباری ساہپورا کو موغیر سے سوچنا پرابت ہوئی کی ایک اسکار کی وہاں میں بیلاس پور چھتیز گڑ طرف سے ڈنڈوری ہوتی ساہپورا جیولپور طرف کو گانجا لے جایا جا رہا ہے یہ دی تدکال گھیرابندی کرتے ہیں کہ اسے پکڑنے میں سفلتا مل سکتی ہے ایک چو سوچنا پر تھانا پراباری نے کاروائی کرتی ہوئے چوکی وکرمپور کے اسٹاپ کو سوچنا سے اوگت کروایا تدکال تھانا ساہپور اسٹاپ کو ہمرا لے کر چیکنگ میں لگے ہے کہ ایک چھتیز گڑ پاس اسکار کی وہ جس کا نمبر سی جی تیرہ سی اکیاسی تیرہ ہے بہت تیزی سے آئی جسے روگنے کا پریاس کیے تو وہاں اور تیزی سے گرام سرماپور طرف جنگل میں چلی گئی جس کی سوچنا چتکال ہوترمپور پولیس اسٹاپ کو دی جا کر دونوں طرف سے اوگت تک اسکار کیوں وہاں کو گھرابندی کر گرام جاٹا مال اجوار کے جنگل میں پکڑے جس میں ایک مہیلہ کالے رنگ کی بیگ ہاتھ میں لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی تثہ ڈرائیور ایک سفید پلاسٹک کا تھائلہ سٹیٹ کے پاس رکھے ملا جسے پوشتاج کرنے پر وہاں چالک ڈرائیور نے اپنا نام ہری سنگھ پیتا گنیش پرساد ویسوکرما نیواشی وارڈ نمبر سولہ راجگھاٹ تھانا کوتوالی جلہ دسیا کا ہونہ بتایا جس کے پاس سے اوید روپ سے رکھے تین پیکٹوں میں چھائی کلو گانجا تثہ مہیلہ نے اپنا نام آکانکشا گپتا پتی کارتک گپتا نیواشی گاندی چھوک پہجا وارڈ جلہ بلاسپیر چھتیز آٹکا ہونہ بتایا ایوام اس کے پاس رکھے بیگ میں ایک خاکی رنگ کے پیکٹ میں پانچ کلو گانجا اوید روپ سے بکری کے لیے رکھے ہونا بتائی ان میں کل گیارہ کلو اوید مادک پدار گانجا برامت کیا موقع پر ڈی پی ایس کے ویبھین پراؤدانوں کے تحت ویدیوت کاروائی کرتے ہوئے اوکت دونوں اپرادلیوں آروپیوں کو گرفتار کیا گیا جس کے دورہ مادک پدارت گانجا کہاں سے لے جایا جا رہا تھا اوکت گانجا کی تستری میں کون کون سامل ہیں اس سمبند میں آروپیوں کو پلیس ریمان پر لیا جائے گا اور ساکچ کے آدھار پر آگے ویدانک کاروائی کی جائے گئے اوکت کاروائی میں پراؤن آرک چک رتی رام پراؤن آرک چک دو سو تیرہ سی راجکمار پراؤن آرک چک ویجائے مہیل آرک چک نو سو بیانوے یوگیشوری آرک چک بسند بھارت بسند چالک ویجائے چودھری کے مہتپونڈ بھومی کا رہی اوکت ٹیم کو سریمان پولیس ادھک چک مہدائے ڈینڈوری دوارہ نگت یہ نام سے پراؤن سکریت کیا جائے گا ڈینڈوری سے راحل سہو کی ریپورٹ موسیقی موسیقی